ناو جوانو جڑوالے کملی والے دایاو خریبے لائے آیاو اسرائیل جبریل دے ہو لے تھڑڑے نے جبریل والے کے میرے آقا فرما جبریل کندر آئے عرض کی دی کملی والے ملک الموت اجازت لینے آیا میرے آقا نے فرمایا آجاو ملک الموت نے جڑوالے آو کے میرے نبی دسینے دے آتا رکھے آج ناو جوانو کلے جا پھٹ جاندہ آئے میرے آقا نے فرمای در آئیل پڑی تکلیف پیا دے نا عرض کی دی آرسول اللہ اینی تکلیف تے میں کدے کسے نوں دیتی نئی سونے آؤں میں تے جدو روح خبد کرنا اینی تکلیف ہوں دی اے کہ میں زندہ بکلی دی تھا لے آن تار لئے جاوے جنی تکلیف ہوں دی اے اینی مرنبالے نوں تکلیف ہوں دی اے عرض کی دی کملی والے آؤں جدو میں روح نے کالنا کینیا تکلیف ہوں دی آنے رگ رگ ویچ روح خیچ کے نکالنا عرض کی دی کملی والے آؤں بڑیاں تکلیف ہوں دے نا پر سونے آئے تے بھوائی تے رہا ہے میرے ہکم سے میرے یار نوں تکلیف ہوں دے آئیں تیرے آقا نے فرمای در آئیل میرے بعد میرے غلام آؤں کنی تکلیف ہوں دی اے عرض کی دی کملی والے آؤں زندے دی کھلوں تارنا جنی تکلیف ہوں دی اے نو جوانو جڑے بھلے میرے نبی دی رو دے پرواں زبے لائی آیا زادرہ دیوں میں سلمان فرمادیوں نے جنو میرے آقا دی رو نے پرواں دے کی تی فرمادی ہیں جدی خوشبو اے آئی ساری دنگی ہیں جدی خوشبو اے آئی ساری دنگی ہیں جدی خوشبو اے نہیں سنگی کی خاندیاں باداں بلندے ہویاں مدینے والے انجروں دے نے لگتایاں سمانہ پھٹ کے زمین تکر جائے گاں کینج لگتا جی میں مکانا دیاں چھتاں یوں نے جانگیاں آر پھے کھڑی رہاں مدلالہ فرمادینے آہ فرمادینے لگیاں بادے چک نہیں کرے وگے کی دیئے لکھیں دیلاو سے مرگے یار کی چھوڑا پاکے ہم جائے گرے پاک سے نوجوانوں ہوں نے میرے آکھ علیہ السلام دی طبیعت زیادہ نصاز ہوں گی جارے اکدر سرورے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زارہ پاک نو بلایا بیٹی دے کانچ کو گل کی تھی سیدہ رونگ لگتی ہیں زارہ کتا میرے نبی نے گبارہ گل کی تھی سیدہ مسکر آپ گیاں اماشا صدیقہ قریب آکے فرما دیا نے فاطمہ اے نبی پاک نے ایک تیرے کان چکو گلک کی تھی تو تو ہس بھی تھی دوبارہ کی تھی پہلے روئی تھی پھر ہسی تھی اے وجہ کی سکتہ دادارہ پاک کہہ لگی ہیں اممہ جی اے میرا تے میرے ابو جی در رازے میں نہیں دسنا پر جدو نبی پاک نے پردہ کی تن اے حضور کے جامعہ تو بات ایک دن اماشا نے ارض کیا فرمایا فرمایا فاطمہ میں تیری ماں لگنی ہیں اے ماں دا جیڑا اپنی بیٹی پہ حاک کھوندہ نے میں اس حاک دا واسطہ دیکھے تنو کہنی ہیں میں نے اس دن حضور نے تنو کی آخری ایسی سکتہ دادارہ پاک فرما لگی ہے اممہ جی پہلے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بیٹی میں تنیا تو تر چلے آنے پردہ کرنے لگنے میں رون لگتے میں نے رون دا وے کہ بابا کلو پرداشت نے آیا تو حضور نے کانیچ فرمایا کہ تیری میری جدائی لمبی نہیں قبر میں چھو میرے تو بعد میری اہلِ بیٹی چھو سب تو پہلے توں آمیں گی یعنی کہ قبر ہے چھو سب تو بعد میرے تو بعد جی پہلا بھی سال ہوگی گا اہلِ بیٹی چھو او فاطمہ توں ہوگی اس سے باستے سیدہ زارہ پاک نبی پاک تو بعد تقریباً چھے مہینے زیدہ رہی ہیں میں اگے جا کے ازگار میں نہ ہو جب آنو کہ سیدہ فرما دیا پھر میرے بابا نے میرے کانیچ فرما کہ فاطمہ تے نو مبارک ہوئے تو جنر دیا ارتان دی سردار آہ میرے بابا نے فرما تے میں مسکر آفے کہ میرے تو میرے بابا دی جدائی بہتی لمبی نہیں ہوئے گی نہ ہو جب آنو ہون دین گزر دے جارے وقت گزر دا جاریا اتھے کافی ساریاں بات آنے جڑیاں میں انشاءاللہ فرکتے ارض کر رہے گا میں اختصارنال ارض کر رہے گا کون ہے دیبالی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو آخری بیلا آیا دنیا دی زہری حیات تیبات آخری بیلا ساری امہات المومنین کٹھیانے میرے آقا نے فرمایا اے امہات المومنین تو میرے آقا نے فرمایا جب تسی اجادہ دیو تو میرا دل کر دائے ماہ آشاد حجرے چلا چلا جاوہاں سب نے پتا سی کہ اے محبوبہ محبوب رب العالمین اور حضور علیہ السلام نے فرما کہ نبی جتھے فوت ہوئے نبی نکبر بھی اتھے بڑھ دی آجڑا گمبہ دے خزرہ ہے نا جنو وکھنواس دے کائنات جاندی ہے بلکہ انج کم آجڑے ستر ہزار فرشتہ صبح ستر ہزار فرشتہ شامنوں نبی تے درود پڑھ ناؤدہ نا اے ہو جرائے امہا شاہ سیدی کاری اے ہو جرائے میری تے تو ہڑی روحانی امہا شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا امہا شاہ فرما دیا میں نے چند چیزیں تے نازے انہا جو اکے اے وکے جدو آخری ویلہ سینا نبی پاک دا اس ویلے حضور دا سر اقدس میری گودی میں چسی امہا شاہ صدیقہ دے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اس ویلے مسواق پہ کر دے سن مسواق نبی پاک نے مسواق بڑی پسند دا سی حضور بار بار مسواق بولیا نہیں جا رہا کمزوری دیو جاتا زہری کمزوری امہا شاہ فرما دیا میں سمجھ گئی کہ حضور دا مسواق کرنو دل پہ کر دے آپ فرما دیا اس ویلے میں مسواق مگوا کے اپنے دندہ دینا نرم کر کے نا حضور دیتی تے حضور نے مسواق کی تھی فرما دیا اے بھی شرف منو حاصل کے آخری ویلے میرا دے نبی در تھوک میں لگیا آپ فرما دیا آخری بیلے حضور میرے حجرے چبی سانت میری گودی میں چبی سانت نو جبانو ساریاں امہ حات المومنین کٹھیانے سیدلال امین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ جنہ وسیعت کرنے سے سارے نساریاں وسیعتہ کر لیا نو جبانو جبانو میرے آقا دیاو خریبے لکریب آیاو نو جبانو میں کتابہ جو پڑیا ایک دن دروازہ کھڑک دائے سیدہ فرما دیاں کون ہیں سیدہ فرما دیاں بے آؤ نبالے آؤ میرے باپا جی طبیعت بڑی نساو آؤ دیں او نبالے کلے آ جائے نو جبانو اگلا دیاڑایا دروازہ کھڑک دائے سیدہ نے پوچھے کون ہیں اب آؤ دیاں بے آؤ نبالے آؤ سیدہ فرما دیاں کلے آؤ جائے میرے باپا جی طبیعت نساو آؤ دیں جیڑے ملے دیسرہ دیاڑایا آؤ گربادہ کھڑکیا سیدہ فرما دیاں کون ہیں اب آؤ دیاں رابی نبی پاک دا پتا لینے آؤ آج تین دن گزرینے میں آؤ رہے ہوں میرے آکا نے فرمایا جارہ کون ہیں ارد کی تی باپا کوئی آرابی پینڈو پے آؤ دیں آج تیسرہ دیاڑا پتا لینے آؤ رہے میں ترین دی جازت نہیں دے رہی میرے آکا نے فرمایا ساتھیمہ انہیں آؤ لینے دیں ساتھیمہ انہیں کدے پویاں چی جاں کے اجازتہ نہیں ہوں مگیوں ساتھیمہ تیرا حیاء پہ کر جائے تیرے پردے دے حیاء دی بجا دے اندر نہیں آرے آؤ ارد کردیاں باپا ہے پینڈو آرابی کون ہیں فرمایا ساتھیمہ انہیں ہو گئے جیڑا بیڑے ہوں جارہ جاندہ ہیں جیڑا پستیاں دیاں پستیاں ہوں جارہ جاندہ ہیں جیڑا ماما دیاں گھوٹیاں ہوں جارہ جاندہ ہیں اولادان دے سرت پیوان دے سائے لیں جاندہ ہیں او آیا جیڑا ماما دیاں گھوٹیاں ہوں جارہ جاندہ ہیں اوہ ادھر آئی لے جڑا پستیاں بیڑے ہوں جوڑ جاندے ہیں سیدہ بابا دے سینے دے لیٹے گئی آؤ عرض کردیاں بابا آؤ اے ساڑے بیڑے کی لینے آئے ہیں میرے آقا نے فرمایا بیٹی تیرے بابا ملینے آئے ہیں فادمہ جدائیان دے بے لے آگے ہیں سیدہ زارہ پاک زاروں کی دار روان پہی آؤ آر بے کڑی رحمت اللہ نے فرما دے ہیں اے دنیا ڈاٹی تے سیاں مارے ہیں تے ڈر دے اوپ نہیں کر دے نور جاؤں نے مہبوب جناں دے وہ نہ جو دے آئے ہیں تے نہ مرے دے نور جاؤں نے مہبوب جناں دے اللہ پوچھے دے کملی با لے آؤ دا سو تو آہ دا کی آلے ناو جبا ناو گجرا بالا دے رہنے والے آج دنیا دار ایک دوسرے نہ پوچھے دے نے کی آلے اللہ دیا شان نہیں اللہ کسے نہ پوچھے تیرا کی آلے کیونکہ انہوں سارے ہاں دے حالاں دے خبر ہے اللہ نے کہتے کسے دا حال نہیں پوچھے آؤ پر آج کملی با لے بھی باری آئی جبریل آنکہ ارد کی تھی کملی با لے آؤ اللہ پوچھے دے کی آلے ارد کی تھی آلے تینوں تے حال پوچھا دی لوڑی نہیں اللہ پرمایا لوگوں مینو حالاں دا تے سابتہ پتہ ہیں مینو کسے دا حال پوچھا دی لوڑ نہیں پر دنیا داری با آج یار یارانوں پوچھے دے نے تیرا کی حال اپنے یار نوں پوچھے دے نے تیرا کی آلے دوسرے والی نے فرمائے جبریل آج میں بڑا دکھی ہوں جبریل نے ارد کی تھی کملی والے آلے اللہ پرمادہ سونے آج دے جیت کی دی لوڑی یا سیزد کی لپی کر لی نے او کملی والے آپ شہدہ کی تھی ہیا تیلام بی کر لی نے آل فرمایا جبریل نا آنا نیدہ اپنے ربنال ملکاتنو جی پہ خرد آئی آلے اللہ پرمادہ کملی ڈا کیوں پرنشونے عرد کی تھی اللہ آج میں اپنی امک لیا ده موجود آم عرض کی دیا اللہ میری وجہ تو انہاں تے عذاب نہیں آ رہا جے میں کبرج ٹر گیا انہاں دیاں کدھرے شکلانہ بگڑ جاؤنے انہاں گناہ کرنے کدھرے پتھران دی بار سنائوں جائے عرض کی دیا اللہ میں فکر پیان کرنا ہوں میرے بعد میرے غلامت کی بنے گا تاہر مجددی صاحب آج ماں دیا آخری بے لیا آ جائے اللہ کہنے دیا میرے پتھرانوں بلا لو باب دیا آخری بے لیا آ جائے گدھر میرے اولاد نو بلا لو یار گدھر میرے یارانوں بلا لو بنا دیا آخری بے لیا وے کدھی ابھی رانوں بلا لو ربے کعبہ دیکھ سم اٹھا کے کہنا ایک لکھ چبھی ازار نبی آئی کسے نبی نو یا آخری بے لیا اپنی امت خیال نہیں آیا او لوگ انو اپنی آدھا خیالوں نے نبی دیا آخری بے لیا آیا نبی نو دیرا میرا خیال پیستا ہی جاند آئی میرے آقا نے اردھ کھی دیا اللہ میں دور چلے آن میرے باد میرے غلام آدھا کی بنے گا اللہ نے فرمایا کملی با لیا آخری بے لے دکھی نا یومی اللہ فرمایا سونے آپ آدھا کرنا تیڑا تیرا غلام ہے اپنے مرد ایک سال پہلے توبہ کرے گا وہ تھی ساری زندگی دیکھنا معاف کر دے مانگا میرے آقا نے اردھ کھی دیا اللہ ایک سال پہلے کنوں پتہ لگنا میں مر جانا اردھ کھی دیا اللہ اینا دے گناہ نہ آبیخ آج محمد والبیخ سوطہ سستان کر دے اللہ نے فرمایا مہیا روین سونے آپ آدھا ریا تیڑا مرد ایک مہینہ پہلے توبہ کرے گا وہ تھی زندگی دیکھ سارے گناہ معاف کر دے مانگا اردھ کھی دیا اللہ کنوں پتہ لگنا مہینے بعد میں مر جانا اردھ کھی دیا اللہ سوطہ سستان فرما دے اللہ پرمایا کملی والے روین فرما جڑا مرد ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا اردھ کھی دیا اللہ سستان کر دے اللہ نے فرما جڑا مرد ایک دن پہلے توبہ کرے گا معافی دے دے مانگا اردھ کھی دیا اللہ سستان کر دے اللہ فرما جڑا مرد ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا وہ تھی ساری دن کی دیکھ گناہ معاف کر دے مانگا وہ گجرہ والا دے رہنے والے ہوں ستر اسی نبے ساتھ گناہ میں پر بے ایک مہینے دیا رحمتہ والا جھاتی مار کملی والے تیرے امتنا پیار تو صدقے جام آؤ آؤ خریبے لے بھی ربنا سوتے پہ کر دے اردھ کھی دیا اللہ اردھ کھی دیا اللہ اینا بلنا بیخ میرے بل میں خلائیں اردھ کھی دیا اللہ سوتا سستا فرما ہو دیں اللہ فرمایا کملی والے رحمین اسی سوتا انجھ کر لینے آؤ ساری دن کی تیرے گناہ منہ گناہ کی تیون تیرے بے لے آخری بے لیا جائے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے جدو اکھیاں پندے ہو جائے جدو زبان بندے ہو جائے جدو کلمہ پڑھن دی تو فیق بھی نہ رہ جائے کملی والے آؤ اس بے لے تیرا غلام دل چی شرمندہ ہی ہو جائے میں ادھو ہی معاف کر دے بہت تیری رحمت و صدقے والا فرمایا ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے زبان باندھتے اکھیاں باندھ ہو جائے دل چی شرمندہ ہو جائے ترلا کر لگے معاف کر دے گجرن والا درین والے پر اپنے مقدراتیں ناز کر کے تیس سبان اللہ خیجے آج اگلا جملہ بولن لگا تڑپ جاؤ گے میرے نبی آخری ویلے آسمان والا ویخ کے ارض کیتی آ سعودہ منو قبول ہی نہیں سبحان اللہ اللہ فرمایا سونے ہون پیچھے رہ بکھی گئے اللہ فرمایا کملی والے ساری زندگی دے نبی سال دے سو سال دے گناہ تی ادھی روح نکل گئی تی ادھی باقی تی جسم تے زبان تی سارے کند ہو گئے اس ویلے دل دی شرمیدگی تے معافی دے نا پیچھے کی رہ گئے روح کے آخری ویلے ارض کی تھی یا اللہ جو قیامت نا او بھی تے آنے نا نا کم ہے جنہ بغیر شرمیدگی دے یا جنہ انہ مسکینہ دے کی بنے گا اللہ فرمایا سونے پھر تو رومی ناسی سودا چینج کر لی اللہ فرمایا کملی والے آ جڑا آخری ویلے شرمیدہ ہو کہ آوے گا انہوں تے میں معاف کر دے مانگا تے جڑا محشر دے مدان چا بغیر شرمیدگی دے آگیا سفارش کر دے میں میں قیامتنوں انہوں بھی معاف کر دے مانگا میں تیری رحمت اللہ علمینی تو صدق مانگا میرا دل کر دے مانتا انہوں ترجمہ کروا کے دے میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وسلم ایک واری اکھ بند کر کے اپنی زندگی دے سارے پیچھلے گناہ یاد کر تے دل چھاتی مار کے ایک واری محمد دی رحمت نظارے کر رہے ہیں بے اختیرے تے میرے تے کمری والد کتنا بڑا حسان ہے عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ یعنی آیت رنگ پیش بارمایا عابر جاہت فرما دنے بے بسم اللہ اسم اللہ دعوان ایوی گہنا پہاورا بھونال شباک اس سر پر عالم چھٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے دوائے ایڈ خسارا میں قربان جنہاں ابھی باہو جنہاں ملی آس نبی سہا نبی تے سارے چنگے پرمیبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہے ہیں پڑھے اور لکھے ایک لکھ تیہ دار نو سو نڑے نوے نبیاں جو ایک نبی بھی امت واسطہ رویا نہیں ایک ہی کملی والا میں دعویٰ کہہ رہا ہے ممبر تباہ کہ کوئی نبی اپنے امت لے نہیں رویا پڑھ کے بے قرآن نبیاں نے تے قرآن میں چاہ لکھا ہے کہ نبیاں نے فرمایا کہ یا لہ چنگے سنگے ساڑے تے مندے مندے سارے ہی تیرے ایک ہی کملی والا جنہیں آکھا سی چنگے سارے ہی تیرے مندے سارے ہی چنگے سارے تیرے تھے مندے سارے ہی میں نو دے دے ماں پہ بخشو حالو آگا میں بخشو حالو آگا آخری بھیلے نوجوانو میرے آقل صلات و سلام تیری تے میری فکر ورنہ میں تو انہوں نبیاں دے آخری بھیلے سناوا نا کہ نبیاں دے آخری بھیلے کے میں آئے نبیاں نے کی 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 تا تو تسیح حیران ہو جو آخری بھیلے سارے نبیاں نو اپنی اپنی پیسی ہاں موسیٰ علیہ السلام دے آخری بھیلے آیا نا موسیٰ علیہ السلام دے آخری بھیلے آخری بھیلے نکتہ سناوا لگاں توفہ سمجھ کے لے جایا جائے میں صوفیہ دیا کتاب اچھ پڑیا کہ صوفیہ فرما دنے حضرت موسیٰ نے اسرائیل نو تھپڑ ایس واسطے نہیں سی ماریا کہ اسرائیل نے حضرت موسیٰ نو اکیسی میں دوڑی جان کڑن آیا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل نو تھپڑ مارک دی اکھ ایس واسطے کڑی سی فرمایا منو تے کہلی ہے میرے بعد کملی والے ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آخری بھیلہ آیا تھا تھپڑ مار دیتا فرمایا منو ادرائیل دوبارہ آئیت اردکیتی حضور ہونے کی خیال ہے آپ نے فرمایا کہ جانا ہی جانا ہے اللہ کہندہ کہیں جے کر رہے ہیں کہ بیال دے ہاتھ رکو جننے وال تو آڑے ہاتھ دے نیچے آگے نہ انہیں سال عمر لمبی کر دے ماں گے آپ نے فرمایا جدو او سال گزر کے پھر ادرائیل کہندہ پھر بھی جانا ہی جانا ہے فرمایا جدو پھر جانا تھے پھر ہونے ہی چالنے ہیں حضرت نو علیہ السلام دا آخری بھیلہ آیا ساڑے نو سو سال رب دے نبی تبلیغ کی تھی عمر کی نہیں ہو گئی ساڑے نو سو سال صرف تبلیغ کی تھی تو ازرائیل ایک دن آخر کی تھی جی بھیلہ ہو گئے چلی گئے فرمایا جنے ایڈی جلدی آگیا ایڈی جلدی ایڈی جلدی ایڈی جلدی آگیا ساڑے اٹھاران سو سال عمر ہے تو ایڈی آپ نے فرمایا میں نے انجل لگیا جو میں کسے کمرے دے دو دروازے ہون ایک دروازے رستے اندر آیاں تو دوسرے دروازے رستے باہر چلے آگیاں ایڈی جلدی آگیا ایڈی جلدی آگیا ابراہیم کو لایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا رب نے پوچھ گیا کہ دے یار نبی یار نو ماریا یعنی کہ نبیاں نو آخری بھیلے اپنی پہیئے ایک کوئی مدینہ دہ تاجدار ہے جنو آخری بھیلے بھی تیری میری پہیئے سبحان اللہ تیری رحمت تیسا دکھئے مائیر میں نے جا پڑیا کرنا یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر سربر انبیاء تیری خیالفات ہے یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر سربر انبیاء تیری اینج نہیں بھائی جیتو آنو عجیبی نبی پاک تے پیار نہیں پیاندہ تے پھر قدوں ہونا ہے اے آخری بھیلے بھی کملی والا تیرا میرا خیال لبے انہیں اینج کریے جیتو مکمانا سربر انبیاء تیری تجڑہ سننی مانگا پتر ہاتھ چکے آکھے کیا آباد ہے کی کہنے ہیں سربر انبیاء تیری ایکو بھلا ہاتھ کینے نہیں کھڑا کی تا سربر انبیاء تیری اچھا جڑا چاندہ نا میری کیامت نو بات بانا جاو ایتھا ہی کالبے سونیا تیری وے ساڑیا مہیا تیری ساڑیا دولنا تیری وے ساڑیا سونیا تیری وے ساڑیا مہیا تیری وے ساڑیا مہیا تیری وے ساڑیا مہیا تیری وے ساڑیا مہیا تیری وے ساڑیا تیری وے ساڑیا مہیا تیری وے ساڑیا مہیا تیری وے ساڑیا امہیا تیری تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے ابی میں خدا تیری تیری اچھا بولے جہاں تیری کیا بات ہے نو جوانو 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 سلام نفیق 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 جوانو 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 جیتا شروع جیتا منو بیان کرن ضرور بات ہے زندہ بات سلام زندہ بات زندہ بات بولو سبحان اللہ بھائی جار کہہ رہے سن حضرت دعیقل بھی والا واقعہ میں سنانا کوئی نہیں وہ کہہ رہے کہ حضرت خاجہ ویسے کرنی کوئی کہہ رہے میں انتظامی آنے جو میں نے شروع چودہ سے کہ میں سال مصطفیٰ سناؤں میں اپنے موضوع تو کدھے ہٹے آنے شائر ہوئے نقیب ہوئے خطیب ہوئے عدیب ہوئے نقیب ہوئے موضوع تو ہٹے جاوے فیل سمجھو ٹھیک ہے میں پہرے پوری تقریر اپنا جڑا موضوع شروع کی تب میں نے بیان کرلنے ہوں تو انہوں نے میری عادت پتا ہے کہ میں الحمدللہ جڑی آئیت پڑھا ہوں جڑا موضوع شروع کر رہا ہوں میں آخر تک بیان کر کے آنا میں نے اپنا موضوع بیان کرلنے ہوں ٹھیک ہے تو ساتھ تقریر کر کے سن کے سبحان اللہ کیا کہ جائے نا میں گھر جا کے تو انہوں نے خیال ہونا ہے گیڑا اپنا موضوع نہ چھوڑے ہون میں تو انہوں نے واپس لے چلا پھر آخری بیلے بھی تیرے میرے نبی نو میرا تیرا خیال آیا میں صدقے میرا صدقے کون ہے تیبالی صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری بیلے بھی تیرا تیرے میرے خیال آیا ناو جب آنا جڑ بیلے کملی والے دایا آخری بیلے آیا اسرائیل جبریل دے جبریل والے کمری آقا فرما جبریل خیال آیا اردکی دی کملی والے ملکل مو دی جا دے تلانے آیا میرے آقا نے فرمایا آجا ملکل مو تیرے بیلے آؤ کے میرے نبی دی سینے دے آتا رکھے آج جب آنا کلے جا پھٹ جاند آئے میرے آقا نے فرمای درائیل بڑی تکلیف پیا دے نہیں اردکی دی آرسول اللہ یہ نی تکلیف تے میں کدے کسے نو دیتی نہیں سونے آؤ میں تے جد روح کب دے کرنا کینی تکلیفیں ہوں دی آئے کی میں زندہ بکلی تھی کھلے اتار لئے جا بے کینی تکلیف انہوں دی آئے کینی مرنے والے نو تکلیف ہوں دی آئے اردکی دی کملی والے آؤں جدو میں روح نکالنا آؤں کینیا تکلیفہ ہوں دی آؤں رگ رگ ویچ روح کھچکے نکالنا آؤں اردکی دی کملی والے آؤں بڑیان تکلیفہ ہوں دے نا�ؤں اردکی دی کملی والے آؤں زندہ دی کھلوں تارن جنی تکلیف ہوں دی آؤں فرمایا ملکل موت پھر جنی تکلیف دینی آج محمد نو دے لے میرے غلامانو تکلیف نو دے ہوئیں نو جوانو جڑے بلے میری نبی دی رو دے پر وہاں زبے لائے آؤں اردکی دیو میں سلمان فرواں دیاں نے جنو میرے آقا دی روح نے پرواں دے فرما دیاں جدی خوش بوئے آئے ساری دل دیاں جدی خوش بوئے نہیں سنگی چیتھان دیاں باؤں بلندے ہوئیں آدینے والے انجروں دے ہیں لگتا یا سمان پھٹ کے زمین تکر جائے گا انجر لگتا جو میں مکانہ دیاں چھتا یوں ڈے جانگیاں آر پھے کھڑی رہا مدلال فرما دینے آپ فرما دینے لگیاں والے چپ نہیں کریں ریاں باؤں چھتا گیرے پام سے کہ ٹرگیاں ساموں کلیاں چھٹے کے کہ پاگیاں بیچ فکران باپی لینے پرانی باہو کہ ٹنگ گیاں بیچ فکران سارے مدینہ تیب آدھے اندر کو راہ مچ گیاں نو جوانوں لوگ پر روگے ہیں ارد گردے لاکیاں جبھی خبر پہنچ گئی کملی والے دنیا تو پردہ فرما گئے نہیں سارے صابر جونک در جونک مدینہ والے آ رہے ہر کسی تدل کر دایا آخری دید کر لہاو نو جبانوں میں کتابہ جو پڑے آؤ جبھی کریم دے بھی شادی خبر سنکے جڑے سا آبا کھاڑے سا نو پیٹھے نو سکے جڑے بیٹھے نیو نا بھلو کھڑیا نا یا جاوے نا پڑے آ کتابہ دے اندر ہیں کئی لوگ نبی پاک دے بھی شادی خبر سنکے فہو دے ہو گئی میں کتابہ دے اندر پڑے آؤ کئی لوگاں تو تماغی تماغی بھی گڑ گیا نو جبانوں کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی سا آلویا حضور دے صاحبی حضرت عبداللہ بن زید اس میں لے اپنے کھیتوں پانی پہ دینے نہیں جوان پتر نے جان کیا کھیا اببا جی نبی پاک دنیا دو پر دا کر گئے صحابی نے مڑ کے پتر بھل بھی نہیں بکھے آؤ آل سمان بھل بے کے کان لگے ہیں میں ناکھیاں دا کرنا بھی کیے ہیں دے ناکھیاں دا نور واپس لے لیں تیرے یادے بعد کسے ہورنو ناوے کھا کہ تیرے اکھیاں دا بھوزوئی نہ ٹوٹے جاوے لاؤں جبانوں حضرت عبداللہ بن زید اکھاں تنہ پینائے ہو گئی یہ صحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ دیتے دل پر دیکھنکار میں کہ دین دل پر کیوں رکھاں جنہ اکھیاں نا دل پر دین سے کہ پاٹھ پا بنے ہو اکھیاں وہ جبانوں جڑے بھلے کملی والے نن دردیا تو پردہ فرمایا ہو کہ نا دین دے باؤں دے میرے نبی دی کبرین بر بنائی گئی حضرت مولا علیہ ورمتزا شہر خدا نے جڑے بھلے نبی پاک نن کبرین بردیاں اندر رکھے آئے حضرت عباس دے بیٹے حضرت خسام دین آباز فرما دینے میں آخری بنزاں جڑا نبی پاک نن کبر جر رکھ کے بار نکلے آئے فرما دینے جڑے میں نبی دی کبر جو نکلن لگیا ہو میں نا خیال آیا آخری باری نبی دی دید کر لما ہو فرما دینے میں نبی کریم دے کے رہے تو کپڑا ہٹایا جے خیاب کبر جو نبی پاک ننے ہوتے پہل دینے نا کان لاکے سنے آ آواز ای رب حبلی امتی امتی آخری بہلے کبر جو بھی آواز ای رب حبلی امتی کجڑا بالے دے نو جوانوں میرے نبی دے جسم چرور نکل جانا اے نبی دی موت دی دلیل ہے اے محمد دی زندگی دی دلیل ہے کبر ویچہ ہونٹا دا ہلنا اے مصطفیٰ دی حیات دی دلیل ہے اسی زندہ نبی دے غلامہ میری ملت دے نو جوانوں کبر انور بنا دیتی گئی کبر بن گیا حنمدینہ دی حالت کی ہوگی سناوا حنمدینہ دی حالت کی اوہ اونٹنی جدہ نام غدبہ حضور دیا بڑیا مشہور اونٹنیاں قصواتی غدبہ غدبہ اونٹنی تین دن نبی پاک بھی کبرتے بیٹھے 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 نہ کجھ کھاوے تھے نہ پھئے نبی پاک نظری نانا آئے تھے اس اونٹنی نے مدینہ دے کھوئے چھلاغ ماری تے جان و قربان کر دیتی اوہ اگدہ یہ دا نام یہفور جدے تے نبی پاک سواری فرما دی مدینہ دی گلی جب پھر دیا تے حضور نوڈھenses سرکار نظری نان آئے تھے انہیں مدینہ دے دیوارہ نوو تکرہ مار مار کے جانی کی قربان کر دیتی حضرت بلال حبشی prim حالت ہوگی کہ مدینہ دی گلی چل رون دے پھر دینا تے صحابہ نو تھے نک کو نکے بچے نو پوچھا دے بچے ہو کدھرے میرا ماہی بکھے حضورتہ نا سن کے بچے مدینہ در رون لگ پہنے حضورتہ بلال رو رو کے بچے نے فرما دے حضورتہ آنو نظری آئے نا کہ منہوں بلائے میں بھی حضورتہ بکھے حضورتہ سیدی کے اکبر دی حالت ہوگی کہ سوارا دن مدینہ دے بار کھڑے رہتے شامل گھار آکے رون دے گھر والے پوچھ دے دن کتے گزارے تو رو کے فرما دے مدینہ دے باہر جا کے رشتے وے خدالیاں ہو رہے کے سراغ جو میرا ماہی واپس آ جاوے کہ دنوں میرا محبوبی واپس آ جا حضورتہ سیدہ زارہ پاکدی نے بھی رونا تے رات بھی رونا قبر آنوار تے آکے نا تے نبی پاکدی قبر نو ادھی رات بھی لے خلاوہ مار کے کہا دی گیا بابا یہ تو ہاتھے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تے میرے کلو نہیں جائے لیا جانا نہ کچھ کھاندیاں تے نہ پیدیاں سیدہ فاطمہ تزارہ چھے مہینے نبی پاک تو بعد زندہ رہی یاد رکھے گجرہ والا دے نوجوان نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ تزارہ دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں حضرت سیدہ زارہ پاک نے جب دنیا تو انتقال کیتا اس ویلعاب دی عمر مبارک چوی سال یا پچی سال این جوانی سی امام حسین دی امی تے امام حسن دی امی جان این جوانی چا دنیا تو پردہ کیتے آپ دے ویسال پاک نہیں ہور کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ حضور دا میں چھوڑا ہی پرداشت نہیں ہو حضور دبا چھے مہینے زندہ رہی ہیں چھے مہینے نہ کچھ کھا دا تے نہ پیتا گھر دے کم حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ آکے کر دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ گھر دے کم پہیا کر دیا تے بچے انہوں سنبال رہی ہیں سیدہ زارہ پاک بس دینے بھی رونا تے رات بھی رونا اور تا آکے تسلی دیکھے کہ دیئے کدھے چھپ کر جایا کرو آپ فرما دیئے دکھی ہے دید گلت دکھی ہے ہی جانے فرما دیئے لوگو جڑا غم انہوں لگے ہیں وہ غم کدھے دن لگ جائے تے دن بھی رات بن جاوے اور تا نے آکے کہنا سیدہ یہ صبح رویا کرو یا رات رویا کرو حضور ساڑی کلیجے پھٹ جانے نہیں کدھے تے آرام کریا کرو تو رو کے فرما دیئے آرام کن تھو لیکن اما جنہ نویخ کے آرام ملدہ سی وہ محبوب ہی ٹڑ گئے اما ہی ٹڑ گئے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ٹڑ گیاں سانوں کلیاں چھڑے کے آئے ٹڑ گیاں چھڑے کے آئے ٹڑ گیاں چھڑے کے آئے ٹڑ گیاں چھڑے کے آئے تسکیم دلیں پر جائے بھی جردی اگر جڑی لاغیں سینے تسکات نال بجائے کیڑار سے نالیں ساڑے اسی کنوں روکے منایے آدم یاریں یارانوں ملے دیں اسی کنوں سینے لائے عید والے دنیں میں نو رو دیاں چھڑے کے لاہی درگیوں دیسے پر آئے مڑ مڑ عیدہ آن محمد پر جان والے نہیں آتے مولا لی فرما دنے میں برندرے آیا دیکھے آج چھ مہینے دے باڑ سیدہ زارہ پاک بچے نو گسل پہیاں آپ کران دیاں نے کھانا بنا کے آپ کھلا رہی آن سیدہ زارہ بیڑ دی سفائی پہیاں آپ کر دیاں نے پھانا پہیاں آپ بنا دیاں نے بچیاں دیاں ظلپان جھکنگی پہیاں آپ کر دیاں نے مولا لی فرما لگے زارہ آج میں بڑا رہ دیاں اللہ دا شکر ہے تو آٹی تبیہ سامل گئی ہے سیدہ مولا لی نو کمرے چلے گئی فرما دیاں مولا علی ذرا پترانوں نانے دے روزے تے پھیجے آج میں تو ضروری گلہ کرنے آنے مولا علی نے فرما پتروں چل دی جاؤ جا کے نانے دے روزے تے مال دعا کر کے آؤ حسنین کریمین رونتے بار نکل گئی سیدہ دی طبیعت نہ سادے ہو گئی مولا علی دی گوڈی جسر اقدس رکھے آؤ فرما دیاں مولا علی آج یہ تیرات میلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب تھی اندر آگئی میں اپنے بابا نو جب تھا مارے آؤ عرض گیتی بابا دیاں نا لینج نہیں کری جاؤ دنے بھی رونیا رات بھی رونیا یا تے میں نو نال لے جاؤ یا ذرا رکھ لے آجاؤ میرے آکھانے میں نو سین نال لے جاؤ فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگتا دل میرا بھی نہیں لگ جاؤ دیٹی تیاری کر لے نہ سارے نفیانوں لے کہ تیری رو تا اس تکبال کرنے آیا آؤ کہ سپنے اندر رہے میرا مہی ملے آؤ مہی ملے آؤ کہ میں گل ویٹ پالیاں باہا در دی ماری آکھ نہ کھولا کہ تیری روی چھڑے نا جاؤ سیدہ نے آتھ جوڑ کے فرمایا مولا آج میری آخری رات میں اپنے باپا گلٹر چلی ہوں مولا لی جی خمار کے رونا لگ بے سرمایا دارا آؤ انجدیاں گلانا کریں آجے دن نفیدہ بھی چھوڑا نہیں بھلے آؤ اپنے جاندیاں گلانا کر تیرے نکے نکے بچے نے فرما دیاں مولا لی کی کراؤں میرا بابل بغیر دل نہیں لگ جاؤں سرما دیاں بیلا تھوڑا رہ گیا آج میریاں چار وسیعتاں موریاں کر دے آج نو جبانو جڑ پلے چار وسیعتاں دا بیلا آیا آؤ کلے جا پھٹ جاندے ہیں نفیدی شہدادی نے آتھ جوڑ لے فرما دیاں مولا علی جد کی کٹھیاں گدری ہیں علی تو آڑے بچیاں دی ماں آؤ کدے خدمہ جکتہ ہی ہوئے اپنی فاطمہ نو ماف کر آجے کدے آباد دیتی ہوئے میں سنین آئے ہوئے اپنی فاطمہ نو ماف کر آجے سوکے فرما دیاں مولا علی اپنی بیوی سمکے مافی نہ دیاں جے بچیاں دی ماں سمکے مافی نہ دیاں میں نو محمدی دی سمکے مافی دیاں جے مولا علی نے روکے فرمایا جاراں میں تیرے تے بڑا را دیاں نو جبانو دوسری وسیعتاں بے لائے آؤ ہتھ جوڑ کے فرما دیاں مولا علی میرا جنازہ رات نو لکے جایاں جے کوئی میرا جنازہ فی نہ آؤں بیکھیں اس لی وسیعتاں بے لائے آؤ فرما دیاں مولا علی جنہ دیاں ماماں بچ بچ چھڑ جنگیاں نے او پتر نکرانچ بے کے روندینے او دیاں دیوالانا لکے روندیاں نے علی میں ٹر چلیاں میرا حسن رووینہ میرا حسین رووینہ میری زینب تے کل سونا پیار کر آجائیں فرما دیاں مولا علی میں جن دیواری بیڑا شاپ کر چلیاں کل پوسا میرے کفان دفنچ لگ جاناں پتہ نہیں کوئی نہ نو کھانا کھلاوے کے نہ کھلاوے میں جن دیواری کھانا کھلا چلیاں کربلا دی رور زلفان چھ پہنی ہیں میں جا کی بار غسل کرا کے زلفان سوار چلیاں تاہو جبانو جڑ پیلے چوٹھی وسیع داوے لائیا یاو ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں مولا علی جدو میں ٹر جاؤں میں نو بھول نہ جایا جاں اپنی فاطیمہ دی کپر دیاں دیں جاں تے رہا جاں مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہدادی ہیں نہ فقیر جے بندہ تیریاں خدمتہ نہیں کر سکے آؤ فرمایا جا رہا ہو جان دیواری علی نو ماں بھی دیں دیں جدو نبی کھل جا میں علی دیاں سے کہتا نالامی میرے آقا نو میرا سلام کہے دیں ادھر حسنین روندے آگئے کہنے لگے امہ آجے ہیں جائینا مولا علی نے مدرانوں سینے لانکے پرمایا روندے کیوں آگے عرض کی تینانے دے رو دے جارے سام تو سونیا شکلا نظری آیا اور نہ کہا پتروں چل دی جاؤ جا کے ماں بے کھلو ماں ٹور چلی جائیں عزا پچھے تسی کون ہوگا فرمایا اللہ دے نبی براہیم دے اسماعی لاؤ عزید و آٹی ماں دے روح نو لینے آیا دعا پترانے ماں دے قدماتے اونٹ رکھیں سیدہ دی روح پرماد کر گئی نیازہ پرماد نے ماں ماں با لینے ماں بے کھلیں جسے فریاد لے جاتے پرمایا مہاں با لے رو رو آپے چھپے کر جاتے جبانا پتہ لگے بس نبی پاک دے دنیا تنتکار لیو ہے نبی پاک دے بعد نبی دے سارے پیارے اکے کر کے نبی پاک دے پیچھے پیچھے ٹردے جاروں اللہ تعالیٰ دی بارگج میں آخر دے دعا کرنا اللہ میری توڑی